ہیلو ایوریون گوڈ موننگ گوڈ آفٹرنون اینڈ گوڈ ایوننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستو میرا نام ہے منندر سنگولا اور آپ جوڑے ہوئے میرا افیشل یوٹیوب چینل سے فہلی بار میرے چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے آج اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کچھ خاص ایمپورٹنٹ اینڈ انفرمیشن کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر 360 کے ویبینار کے بارے میں کل بہت سائی لوگوں کے کوششنز آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سر کل ایس مفاری سر نہیں آئے اور ہم سب لوگوں کو خاص اچھا نہیں لگا تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر ایس مفاری سر آئے نہیں آئے تو اس میں زیادہ ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آتے ہیں ویلنگوڈ اگر نہیں بھی آتے ہیں تو آپ کو کئی وار یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ جب وہ نہیں آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ وزی ہوتے ہیں اور اس لیے وہ نہیں آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آنے والے جو ہمارے دن ہے وہ ہم سب لوگوں کے لیے کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ دس سے جو پندر دن ہے وہ ہمارے لیے کتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جس طریقے سے ہمارے مارٹی سر نے ہمارے کریس جونس نے جو ہے ہر بار اپنے لائف شیشن کے اندر بتایا ہے کہ آنے والے پندرہ دن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس لیے بیک اینڈ پر جو کام چل رہا ہے اس کو دیکھنا اس کو صحیح طریقے سے چیک کرنا یہ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ہم سب لوگوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ وہ ایکسٹریم لی بیزی ہیں کل مارٹی سر اور کریس سر بھی جو ہے لائف شیشن میں نہیں آئے تھے یعنی کہ جو ان کا الگ سا جو لائف شیشن ہوتا ہے ان کے چینل پہ تو انہوں نے کل اپنا لائف شیشن بھی نہیں کیا تھا already انہوں نے 360 کا ویبینار کل کر لیا تھا اس لیے انہوں نے کل لائف شیشن بھی نہیں کیا تھا لیکن اگر آپ نے 360 کی کل کی پوری کی پوری جو ایک ویبینار تھی وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے کل کا جو 360 کا ویبینار تھا تو مارٹی سر نے اس ویبنار کی ریکارڈنگ اپنے چینل پہ آلیڈی اپلوڈ کر دی ہے آپ ان کے چینل پہ جا کر کے وہاں پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو 360 کا پورا کا پورا ویبنار دیکھنا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو گشو گشوندر ڈیلن سر ہیں انہوں نے اپنے بیک آفیس کے اندر جو ہے ایک بہت ہی بڑیہ سی پوسٹ ڈالی ہوئی ہے جو ہمارے مائنڈ سیٹ کو لے کر کے ہیں اور انہوں نے ہمارے مائنڈ سیٹ کو لے کر کے جو ہے چار پانچ باتیں بہت بشیش روپ سے کہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جیبن کے کسی بھی پہلو میں بشیش کر اسپیشلی اپنے سپنوں کو ساکار کرنے میں سفلتہ پرابت کرنے کے لیے صحیح مانسکتہ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم واسطہ میں اپنے سپنوں کو ساکار کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈریمز کو پورا کرنا چاہتے ہیں اپنے ہر ایک لائف کے اندر جو ہے ہم سکسیز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ بھی پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کا ہونا اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ہمیشہ ٹارگیٹ کے اکورڈنگ ہی ہونا چاہیے ہمیشہ ہمارا ٹارگیٹ کو دیکھتا رہے ایسا ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے جو آنے والے جو بیچ میں ہمارے چیلنجز ہوتے ہیں جو پروبلمز ہوتی ہیں ان کو آرام سے جو ہے امپروو کر سکے ان کا سامنا کر سکے اور ہمیشہ اپنے اپورشنٹی کو دیکھتے ہوئی آگے بڑھے آپ کو خود پر اور اپنی چھمتاؤں پر جو ہے بسواز کرنا ہوگا کیونکہ جو بیقتی اپنے خود پر اور اپنی چھمتاؤں پر بسواز کرتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں چاہے ان کی پرستتیاں کتنی بھی اُلٹی کیونہ ہو کتنی بھی پرتھکول پرستتیاں کیونہ ہو وہ کڑی مہنط کر کے اپنے آپ کو پوری طریقے سے مجبوط بنا کے رکھتے ہیں آگے ہمارے گوشبندر ڈلین سنہ جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ آپ جوکھم لینے اور نئی چیزوں کو آج بانے کے لیے ادھک اچھک ہیں یہ ہے جانتے ہوئے کہ اصفالتہ سیکھنے اور بڑھنے کی پرکریہ کا حصہ ہے مانسکتہ نہ کیبل مانے رکھتی ہے یہ ہے شاریرک اور مانسک سب کچھ ہے یہ ہے وہ مادھیہ میں جو آپ کو کیندرت اور پریریت رکھتا ہے اور آپ کو اپنے لکشیوں کی اور یاترہ کرنے والی کسی بھی بادہ کو دور کرنے کی انمتی دیتا ہے اور لاسٹ میں انہوں نے ایک لائن لکھی ہوئی ہے اکویٹر نیو ونس اینڈ او ونر نیو ونس اس کا مطلب چھوڑنے والا کبھی نہیں جیتا اور جیتنے والا کبھی ہارڈ نہیں مانتا یہاں پہ ہمارے گشوندر ڈیلنسر نے مانسکتہ کو لے کر کے مائن سیٹ کو لے کر کے ایک نوٹ یہاں پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ نے اگر اس نوٹ کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھا ہے تو آپ ضرور پڑھئے بیک آفیس میں جائیے اور بیک آفیس میں جا کر کہ آپ کو ایک بار نہیں آپ کو دس بار اس نوٹ کو پڑھنا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا بزنس ہے یہ بلینس کا اور ملینس کا بزنس ہے کیونکہ یہاں پہ ایک لیگسی کریٹ کی جارہی ہے جو کی لیگسی آج تک کسی بھی کمپنی نے ہم سب لوگوں کو کریٹ کر کے نہیں دی اور آپ کو ایک چیز اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ بزنس ہمارے لیے نہیں بلکہ آنے والی جو جنریشن ہے یہ بزنس اس کے لیے بھی کیا جا رہا ہے آنے والے ٹائم کے اندر جب تک یہ انٹرنیٹ رہے گا تب تک یہ بزنس ہمارے سامنے بنا رہے گا یہ ایک ایسا انویسٹمنٹ ہمارا ہوا ہے اس اون پیسپ کے اندر جیسا کی انویسٹمنٹ سایت پہلے آپ کا کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ہوا ہوگا آپ نے بہت ساری کمپنیوں میں کام کیا ہوگا بہت سارے پیسے آپ کے برواد بھی ہو چکے ہوں گے لیکن یہاں پر جو انویسٹمنٹ ہمارا ہوا ہے جو ہم نے 97 ڈالر دے کر کے اپنی فاؤنڈنگ میمبرسپ کی جو پوزیشن کو یہاں پر ریکارڈ کیا ہوا ہے یہاں پر ایک حاصل کیا ہوا ہے یہاں پر ریزرف کیا ہوا ہے یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو آپ کو آنے والے ٹائم کے اندر یہاں پر بہت کچھ دینے والی ہے یہ جو ہماری لائف ہے اس اون پیسپ کے اندر یہ پوری طریقے سے میننگفول ہے اور اون پیسپ is doing the work for us on passive totally ہمارے لئے ہی کام کر رہی ہے خاص طور سے ہم سب لوگوں کے future کے لئے کام کر رہی ہے ہمارے freedom کے لئے کام کر رہی ہے اور ہمارے جو dreams ہیں وہ اچھی طریقے سے fulfill ہو سکے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے dream تو کوئی بھی fulfill کر لیتا ہے لیکن جو بڑے سے بڑے dream ہوتے ہیں وہ ان کو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے time freedom money freedom total freedom حاصل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے ایسے بہت سارے پرپج ہیں جس کی بجے سے آج ہم یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور on passive بہت سارے پرپج کے بجے سے ہی آج ہم سب لوگوں کے لئے کام کر رہی ہے we are going to start the SaaS business model یہ دنیا کا سب سے unique business ہے یہ دنیا کا سب سے best business ہے اور یہ ایک SaaS business model ہے جو کی internet کے اوپر پہلی بار سٹارٹ ہو رہا ہے اور جو کی خاص طور سے پوری public کے لئے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ہم ایک ایسا business ہم کرنے جا رہے ہیں جو کی پوری planet پر جو ہے آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا یہ internet کے اوپر ایک پہلا ایسا business ہے جو کی history بننے جا رہا ہے this is totally differ from the other business یہ پوری طریقے سے بہت سارے جو businesses اس دنیا کے اندر چل رہے ہیں ان سارے business سے پوری طریقے سے الگ ہے اور یہ ایک ایسا business ہے جہاں پر ہر ایک وقتی سفن ہوگا ہر ایک وقتی یہاں پر success ہوگا ہر ایک وقتی کے یہاں پر جو سپنے پورے ہوں گے چاہے وہ پڑا لکھا ہو چاہے وہ انپڑ ہو چاہے اسے marketing کا گیان ہو یا نہ ہو چاہے اسے marketing کے ABCD آتی ہو یا نہیں آتی ہو چاہے وہ customer بنانا جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو یہاں پر ہر ایک وقتی کو یہاں پر سفن ہونے کا پورا پورا موقع ملے گا کیونکہ جس طریقے سے اس مفاری سر نے اس کے پوری کے پورے ایک structure کو ڈیزائن کیا ہوا ہے اس میں ہر ایک وقتی کی یہاں پر سفلتا شامل ہے اس لیے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ in it to win it اگر ہم اس کے اندر آ چکے ہیں تو ہنڈرٹ پرسنٹ ہماری یہاں پر جیت حاصل ہونی ہی ہونی ہے اور اس لیے یہاں پر اس پورے کے پورے بزنس موڈل کو سب سے یونک بزنس موڈل بتایا جا رہا ہے آج تک ہم نے جتنے بھی ڈیسیزن اپنی لائف میں لیے ہیں سارے کے سارے ڈیسیزن کبھی بھی جو ہے بیسٹ ثابت نہیں ہوا ہے بہت سارے ڈیسیزن آپ کے ایسے ہوئے ہوں گے جو کہ غلط ثابت ہوگے ہوں گے جہاں پر آپ کو جو ہے دھوکہ ملا ہوگا لیکن یہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ میں پورے وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اون پیسپ کے اندر جو ہم نے فاؤنڈنگ میمبرشپ لیتے سمجھ جو اپنا ایک ڈیسیزن لیا ہے یہ ہمارے جیون کا سب سے بیسٹ ڈیسیزن ثابت ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ ریال ہے ہر مہینے ہمارے ایس مفارسر ہمارے سامنے آتے ہیں اور اپنے منیجمنٹ کے ساتھ ہم سب لوگوں کو روبرو کراتے ہیں اور ہم سب ملاقات بھی کراتے ہیں ابھی گو افریقہ کے ویبنار کے اندر بھی آئے تھے اور انہوں نے سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ سبھی پوری منیجمنٹ ٹیم کے ساتھ ہماری ملاقات بھی کر رہے تھے ایک ورلڈ کلاس کا جو انفرا اسٹرکچر ہوتا ہے ایک ورلڈ کلاس کمپنی کو بنانے کے لیے کن کن ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر ڈبلپ کی جاری ہیں جہاں اون پیسیو ہوگا وہاں پر بہت ساری اپورشنٹیز بھی ہونے والی ہیں تو آپ یہ سو سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر اس دنیا کے لیے کتنے زیادہ افسر ملنے والے ہیں کتنے زیادہ اپورشنٹیز ملنے والی ہیں کتنے زیادہ لوگوں کو یہاں پر کام ملنے والا ہے جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں ان سارے کی سارے سیکٹرز کو کمپنی یہاں پر دھیرے دھیرے کر کے کبر کرتی چلی جاری ہے چاہاں وہ میلنگ سیکٹر ہو چاہاں ہمارا ویڈیو کانفرنسنگ سیکٹر ہو چاہاں وہ ہمارا اور ٹریکر کا ٹریکنگ سیکٹر ہو ہر ایک سیکٹر کو یہاں پر کور کرنے کی پوری پوری پلاننگ چل رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ پروڈکٹ ہیں اور ہر ایک سیکٹر کے لیے ہم یہاں پر پروڈکٹ ڈبلپ کر رہے ہیں اور خاص طور سے اس سمیں جو ہمارا ایک پروڈکٹ ہے او کنیکٹ اس کو تو ہم نے اچھی طریقے سے ڈبلپ کر دیا ہے اور اس کو بیٹر جو ہے بنایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس ویڈیو کونفرینسنگ سیکٹر کو اچھی طریقے سے ڈبلپ کر سکے تو کل ملا کر کے میں یہاں پر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو پرپج ہے اس on passive میں آنے کا ہمارا پرپج پوری طریقے سے یہاں پر جو ہے fulfill ہونے والا ہے ہمارا جو dream ہے وہ بھی یہاں پر fulfill ہونے والا ہے ہماری جو life ہے وہ پوری طریقے سے meaningful life ہے اس on passive کے اندر اور ہم نے جو decision لیا ہے اس on passive میں آنے کا وہ دنیا کا اور ہماری life کا سب سے best decision یہاں پر ثابت ہونے والا ہے یہاں پر جو unique model جو یہاں پر بنایا گیا ہے ساس business model جو بنایا گیا ہے اسی میں ہی ہمارا revenue چھپا ہوا ہے اور جب اس business کو start کیا جائے گا اور جب یہاں سے ہماری revenue آنا start ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کا ایک چمتکار دیکھنے کے لیے پوری طریقے سے پیار رہی ہے کیونکہ آپ کے wallet کے اندر جو ہے اس پرکار کے بہت سارے جو چمتکار ہیں وہ ہم سب لوگ یہاں پر ضرور دیکھنے والے ہیں کیونکہ یہ ہر ایک کوئی بھی business ہو اس business کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کے business model کے اندر شامل ہوتی ہے اس کا business model کیسا ہے اس business model کے اندر جو calculation ہے وہ calculation کیسی ہے اس کے اوپر depend کرتا ہے تو یہاں پر بڑے سے بڑے جو ہمارے expert ہیں انہوں نے ہمارے اس business model کو design کیا ہوا ہے اور internet کے اوپر کیا ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے اس business model کو جو ہے پنایا گیا ہے اور ہماری جیت 100% یہاں پر fix ہو چکی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر ایک اور نئی information کے ساتھ thank you so much having nice day we are so in it to win it جیت ہمیشہ او سیک کی ہوگی جس کی تیاری اچھی ہوگی